اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالم حمد معجل الفرجہم قطع نظر اس بات کے کہ آیا عید نوروز اسلامی عید ہے یا نہیں اس بات سے ہٹ کر ہم کچھ چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ نوروز کے حوالے سے کچھ چیزیں اسلامی ہیں جیسے کہ عید نوروز کا روزہ عید نوروز کا غسل اور عید نوروز کی نماز یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ نوروز کے دن غسل کیا جائے نوروز کے دن نماز پڑھی جائے نوروز کے دن روزہ رکھا جائے لیکن جو نوروز کا صحیح وقت ہے اس وقت کے حوالے سے انتہائی اہم اور مجرب عمل بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس عمل کے بارے میں بہت سارے علماء اور عرفاء بلرگان دین نے تاقید کی ہے کہ اس وقت میں اس عمل کو انجام دینا چاہیے نوروز کے وقت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس بار دو ہزار تئیس میں نوروز اکیس مارچ بروز منگل صبح دو بج کر چوبیس منٹ اور پندرہ سیکنڈ وقت ہے نوروز کا اور عمل کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں غسل کرنے کے بعد پاکو پاکیزہ لباس زیب تن کر لیں اور با طہارت مسلح پر ڈائٹ کر اس تصویح کو 366 بار ورد کیا جائے 366 کے عدد کی خصوصیت کے طور پر یہ وضاعت لازمی سے بجتے ہیں کہ چونکہ سال کے دن 365 ڈیز ہیں اس لیے اس دعا کو 366 ٹائم تلاوت کریں تاکہ ہر ایک دن کے بدلے میں اس دعا کا ذکر شمار کیا جا سکے یہ بات ذہن میں رہے کہ اس ورد کو شروع کرنے سے پہلے نو مرتبہ درود پاک کی تلاوت کی جائے اور اس ورد کو مکمل کرنے کے بعد نو مرتبہ درود کی تلاوت کی جائے ورد کیا ہے یا مقلب القلوب والأبصار یا مدبر اللیل والنہار یا مخول الحول والأحوال حول حالنا إلى احسن الحال ایسا بابرکت ورد ہے ایسی مجرب دعا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی ظلمگی کے حالات کو بدلتا ہوا اور موجزات کو ہوتا ہوا مشاہدہ کریں گے اللہ میں صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد معجل فرج ہوں